بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں اورڈی ہماری بات ہو چکی ہے میں جو کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کا فرس راون تو پی ڈی ایم ہار چکا اور جو کرنا چاہ رہے تھے اپنے جتے میں ان کے گولز تھے ان سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ہدف تھے مجھے نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ہدف ایز 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 ایلائنس مطلب ہے کہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں تیسرا اسپیکٹ جو اسی پولیٹکس سے جوڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے بکوز ایک طرف آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم یا جو پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پھر دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے وہ بار بار پاہستان کی فوج کا نام دیتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کا نام دیتے ہیں تو ان کا بھی طائرہ ایک خواہش ہے جس طرح اگر ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو دوسری طرف یہ خواہش یہ ہے حکومتی پارٹی کی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی مزید ان کو سپورٹ حاصل ہو اور یہ میں جب سپورٹ کی بات کرتا ہوں تو پولٹیکل میٹرز کی ظاہر ہے دیفنیٹلی بات ہے کہ پولٹیکلی پتا کے ان کو نظر آئے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ معاملات ہیں تو اس میں کچھ امپورڈن انفرمیشن تھی میرے پاس تو وہ میں نے سوچا سب سے پہلے آپ سے شیئر کر دوں وہ اس انفرمیشن کا تعلق جو کہ اسی پولٹیکل سے ہے پی ڈی ایم سے بھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے گارمنٹ سے بھی ہے لیکن جیسے میں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم تو نظر آ رہا ہے کہ وید ایوری پاسنگ ڈے کے اس اس میں وہ کمزور ہوتی جاری ہے وہ ویک ہوتی جاری ہے اور اپنے وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا ہے کہ اپنے ٹارگٹ سے دور ہوتی ہوتی انظر آ رہی ہے وہ الیکشن میں لڑیں گے بائی الیکشن میں لڑیں گے وہ جو ہے وہ سینلی کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے نو کانفیڈنس وہ نہیں کر سکتے یہ بھی سب کو بتا ہے اور اس کے لحاظ سے ایس سچ ایس 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 پی ڈی ایم کی طرف سے میرے رہا کے مرحان صاحب کو کوئی کوئی خطرہ ہے کوئی شدید قسم کا خطرہ حاصل ہو سکتا ہے اور یا ہم کو کسی خطرے کا سامنا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان بلوک ریزنگیشن وہ بھی رول آٹ ہو چکا ہے کوئی ان بلوک ریزنگیشن نہیں ہونے والے نہ ہوں گے لانگ مارچ بھی ہوا تو اس کا بھی میرا نہیں حیال کہ کچھ اس قسم کا کوئی ریزلٹ نکل سکتا ہے جو چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک چلی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہے پی ڈی ایم میں جو سب سے بڑی پورٹیکل پارٹی ہے یا اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پورٹیکل پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کی سوچ کے ساتھ اگر کسی کی سوچ اپوزیشن میں سب سے قریب ملتی ہے تو مولور حضرت صاحب کی ہے ان کی سٹریٹ پاور ہے دیفینٹلی اور وہ شاید آدو کچھ ایسے بھی انڈیکیشن ہیں کہ اس وقت بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو فکس کیا جائے ان کو ویک کیا جائے ان کے ٹوٹنے اٹھنے کی ظاہر ہے انیشیٹیو تو جو سٹرٹ ہو چکے ہیں آگے کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ اب بلکل آلی میں جو پی ایم ایل این کے سورسز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے پیغام بھیجے اپنی پورٹیکل پارٹی کو کہ کیونکہ ڈیالوج کی باتیں بھی ہو رہی تھی آپ دیکھیں کہ گرین ڈیالوج ہو یہ ہو سب کچھ تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو میسید بھیجا اپنا یا جو ان کا مائن انہوں نے شیئر کیا اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ تو وہ یہ ہے کہ جی میں تو ان کا وہی کیس ہے کہ جی میں تو کشتیاں میں نے جلا کے میں جلا چکا ہوں کشتیاں اور میں ایسی جگہ پہ آ چکا ہوں ان کے اپنے سٹانس کے مطابق سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز کے بارے میں یعنی عمران حان صاحب کی گارمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ان کا سٹانس ہے کہ میں کچھ چکے پہ آ چکا ہوں کہ وہ اس کے اس کی واپسی کا کوئی رستہ نہیں یعنی وہ اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے اور اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کا جو میرے ذرائے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی یہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس میں انہوں نے آدمی چیف کا بھی نام لیتے ہیں اور بار بار ڈی ڈی آئیس آئے گا تو بسیکلی وہ ایک ان وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران حان کی گارمنٹ کو ہر حال میں نکال آ جائے یہ ان کا ان کا حدف ہے کہ کچھ بھی ہو آزو پبلکلی وہ پی ایم 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 ایسی بات نہیں کر رہی ایم ایم ایسی بات نہیں کر رہی وہ کونسٹویشنل مینز کی بات کر رہے ہیں وہ کونسٹویشنل طریقے سے کہ جی کیسے نکالا جائے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو پولٹکس میں حصہ لینے ہی چاہیے اور ایسی کسی بھی پولٹکلل میٹرز میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے لیکن جو میری طاعت ہیں یہ سارا جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جی کتنا پریشرائز کیا جائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عمران حان صاحب کی کامنٹ کو چلتا کریں یعنی جس بھی جو بھی طریقہ ہو اس کے لیے چلتا کریں اور یہ الگ بات ہے کہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ وہی پھر چیز ہو جائے گی جو پہلے گلتی ہوتی نہیں پھر ایک اور گلتی ہو جائے گی تو یہ ایک اس میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا سو گویا نواز شریف صاحب کی پوزیشن بڑی ایک اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیٹو پوزیشن دے لی کہ ہم نے ہر حال میں نواز شریف صاحب عمران حان صاحب کی حکومت جانی چاہیے اور اس کے لیے جو انہوں نے امیدیں جو سارا کوئی جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے آج دوسری طرح دیکھیں کہ پرائم میسٹر عمران حان صاحب کی ایک شروع سے فرم ڈیوان انہوں نے ایک اور اپوزیشن کے کسی بندے سے وہاں بھی ملانا اپسند نہیں کرتے لیکن آپ میں یہ دیکھا ہوگا کہ ان کا اصل فوکس عمران حان صاحب کا جو کرٹیسزم کا ہے یا ان کی جو اصل ٹارگٹ ہے وہ نواز شریف ان پرٹیکلر اور پی ایم ایل مطب خاص ان کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب ہیں اور وہ اس لیے ظاہر ہے کہ سب سے پڑے پولٹیکل اپوننٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے پر کرپشن کے اضامات بھی ہیں سارا کچھ ہے ہو سکتا ہے عمران حان صاحب جو بھی ریزن ہے لیکن اصل ریزن میری نظر میں پولٹیکل ریزن ہے اور وہ کسی بھی حالت میں نواز شریف کا نام کسی کے سامنے سننا بھی برداشتی کرتے ہیں ایون ان کے پارٹی کے لیڈرز فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ جی کسی ڈائلاغ ریکنسلیشن یہ وہ نواز شریف باقی تو ہر کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں کہ بہت سے معاملات میں آپ ایون پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ گارمنٹ کے معاملات ہوئے ریسنٹ میں آپ دیکھ لیں لیکن اس ورائز نواز شریف اس کنسرن جس طرح ان کے لیے امران حان صاحب کے لیے یہ انٹولربل ہے پہلے سے یہ کیس تھا اب نواز شریف صاحب کے لیے بھی جیسے میں نے پہلے کہہ چکا ہوں انٹولربل والی پوزشن آگی ہے اس ورائز امران حان اس کنسرن اچھا اب یہ ہے کہ جی ایک سائٹ یہ کہتی ہے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو نکال دے اور دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو جتنی بھی باتیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ ٹو جو پرسنل پرسند ہیں ان کو نام لے کے بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کبھی انہوں نے یہ نواز نہیں کی کہ جی ان کے ریموول کی بات نہیں کی وہ ریموول وہاں بات کر رہے ہیں کہ جی آوستر جو ہونے چاہیے وہ جو پہلے کرتی ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور ریموول کیا جائے آپ امران صاحب امران حان صاحب کی کارمنٹ اچھا جو میں بات کر رہا تھا پی ٹی کی کارمنٹ کی جب امران حان صاحب کی تو ان ایک پوزیشن وہاں پہ ریجڈ آگئی ایک پوزیشن آگئی ریجڈ ادھر نواز شریف صاحب کی امران حان صاحب بھی دیفنیٹلی جو آپ دیکھیں کتنے عرصے سے امران حان تو ایزا سٹریٹیجی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ان کے گیبنٹ کے ممبر اور پی ٹی آئے کے یہی بار بار فوج پر اٹیک فوج پر اٹیک کر دیا فوج پر اٹیک کر دیا اور یہ سارا کچھ اس کا مقصد بھی ظاہر ہے یہ ہی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ پولٹیکلی جو اگر تھریٹس ہیں تو ہمارے ساتھ فوج اکھڑا ہونے چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشن جو ہے اس اس کے لیے کیسے یہ حالات ہیں میری ذاتی رائے میں یہ بڑے مشکل حالات ہیں ان کے لیے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ماضی میں ایک رول رہا الیکشن میں بھی جو پولٹیکل انجل میں بھی بات کی جاتی ہے بہت سی اور چیزیں ان وہ اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے سب بات کرتے ہیں عمران حان صاحب کچھ اس قسم کی فیورز الیکشن کے دوران اور خاص طور پر الیکشن سے پہلے جو ماحول فران کیا گیا وہ بھی سب کو نون ہے لیکن کیا آج کے وقت اور اس کے بھی کچھ امپلکیشنز تھی پولٹیکل امپلکیشنز تو چلے الگ ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ دیکھیں گے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ متنازع بھی ہوئی لیکن اب چونکہ جو نوازشی صاحب کہنا چاہیے کہلوانا چاہ رہے ہیں یا کروانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے بات کرے فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کتنی سیریس کیا امپلکیشنز نہیں ہوں گی کیا عمران خان صاحب جس طرح آج اگل وہی بات ہوتی ہے جس طرح جس طرح آج نوازشی صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کنفرنٹ کرنا ہوں نے شروع کر دیا کہ آپ نے یہ کیا مطلب ان کے بغور جو انضامات بھی وٹیوئے پی امیلین یا نوازشی صاحب نگلگا رہے ہیں کہ آپ ہیں یہ یہ سب کچھ غلط کیا تو اس کی وجہ سے ان کو criticism because politics میں involved ہونے کے وجہ سے اگر وہی کام آپ عمران حان صاحب کے against چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران حان صاحب کی فارمی نہیں ہے پاکستان میں دو پرلیٹر پارٹی سب سے بڑی ہیں سوکر پاکستان میں ایک بی ٹی کی فارمی عمران حان کی فارمی ہے ایک نوازشی صاحب کی فارمی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا عمران حان صاحب وہی بات نہیں کریں گے تو اس اس یہ جو expectation ہے دونوں sides کی کہ جی کسی طریقے سے مطلب ہے کہ اس political جو interference ہے جو دونوں کو ایک کو کس طرح سوٹ کرتی ہے دوسری طرح کو کس طرح سوٹ کرتی ہے of establishment یہ جاری رہے to their respective ان کے فیور میں یعنی عمران حان صاحب کہتے ہیں میرے فیور میں ہونی چاہیے وہ یہ سمجھتے ہیں میری فیور میں ہوگی تو وہ پرانے غلطیاں صاحب دل جائے گا ہو جو سارا کو جو غلطیاں دی دل جائیں گی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میں بالکل total disagree کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ political confrontation مجھے ختم ہوتی ہوئی between امران حان and between نواز شریف جو دو بڑی political parties ہیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور یہ جس رستے پہ یا جس طرف یہ چیزوں کو دکھیلنا چاہ رہے ہیں دونوں political parties میں بات کر رہا ہوں اس رستے کی اوپر establishment کو نہیں چلنا چاہیے establishment کا اگر کوئی رول ہونا چاہیے میں جو پہلے دن سے کہتا ہوں and i am consistent on this اگر establishment کا کوئی رول ہونا چاہیے وہ جو کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ grand dialogue ensure کروا دیں grand dialogue یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے میں نے عمران سے بات نہیں کرنی یا یہ شرط کہ عمران حان صاحب کی government جائے گی تو بات ہوگی یا عمران حان صاحب کہیں گے جی ہم نے نواز شریف صاحب سے بات نہیں کرنی ہم نے اس بندے سے بات نہیں کرنی باقی ہم سب سے بات کریں گے ایسا نہیں without any condition communication یہ بات انشور کرنی چاہیے چونکہ influence ہے definitely establishment کا اور چونکہ establishment target کے اوپر بھی ہے کسی بھی رحاظ سے جو بھی ہے تو establishment کو بھی اپنا influence استعمال کرنا چاہیے کہ باقی نہیں کر رہی government باقی لوگ نہیں کر رہے یہ انشور کیا جائے کہ inter institutional institutions کے درمیان dialogue ہونا چاہیے government reposition کو بھی بٹھائیں آپ عددیہ کو بھی بٹھائیں آپ فوج بزائر establishment خود بھی بیٹھے اور پھر ایک way forward نکالیں سب مل کے ادروائز جو ہے نا یہ حالات پاکستان کے پاکستان کے لئے بڑے خطرناک ہوں گے اور یہ جو زدودی اب سیاست آگئی ہے یہ جو stubbornness آگئی ہے پہلے اگر ایک سائٹ پہ تھی ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی آگئی ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے کہ جی اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ ہماری conditions ہیں اور ہم یہ بات نہیں کریں گے اس طرح اور یہ بھی اگر کہہ دیں دوسری سائٹ بھی کہہ دے جی کہ ہم تو point of no return ہیں اب تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو پھر پاکستان کا گیا بنے گا پاکستان اور یہ اور اور یہ میں آخر میں صرف بتاتے ہو یہ بات بتا دوں یہ جو سارا عمل ہے نا ایسے میں میں جنرلی بھی لی کرتا ہوں کہ پولٹیکل ایم مجورٹی شو کر رہا ہے on 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 behalf of our politicians یہ بھی مجورٹی کی بات نہیں ہے آپ سو رستہ نکالیں رستہ ایسا نکالیں کہ ملکیں مسائل حل ہوں رستہ ایسا نکالیں کہ کہ ہمارے سسٹمز مضموط ہوں انسٹیوشن بیلڈنگ اس ملک میں ہو اور اور پاکستان کو ہم پروگرس کی طرف ترقی کی طرف لے گی جائے اور پاکستان کا مستقبل سیکیور اور پاکستان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں ایسی لڑائیاں تو اگر جو حالات رکھیں پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں لڑتے رہے لڑتے رہے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی کہہ رہے دے کہ نواز شریف کو ہم نے اتارنا ہی اتارنا ہے مطلب عمران خان صاحب دیکھنے جو کچھ کرتے رہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو آپ بھی اب یہی کرتے رہے آگے بھی ہی ہوتا رہے گا پاکستان کا کیا بنے گا خدا کا وستہ ہے اس ملک کے بارے میں سوچیں اس ملک عوام کے بارے میں سوچیں اور اپنی اسٹیبرنیس اور اپنی اس زد بازی کو ایک سائٹ پہ چھوڑیں اس اس کے ساتھ مجھے دیدی ہے حزاق اللہ سلام علی محمد اللہ محمد اللہ